بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ منٹوں میں بننے والی یہ بریانی کی چکن بریانی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہیں تو ریسیپی کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تو چلے پھر بناتے ہیں میری طریقے سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ کڑاہی میں میں نے لے لیا آئل آئل میں نے ایک کپ کے قریب لیا تھا اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو پیاس اور ساتھ ہی یہاں پہ جو ہے میں نے لے لیا ہے ایک کلو چکن اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تو اس طرح سے بریانی جب بھی میں بناتی ہوں گھر میں تو میں اسی طرح سے یہ بریانی بناتی ہوں اور بہت ہی جلد یہ بریانی بن جاتی اور ٹیسٹ میں بھی بہت لزیز اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے پیاس اور چکن کو ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے دو سے تین منٹ اس کو میں نے بھون ہے اور تین ادر ٹماٹر لے لیے دو سے تین سبز میرچ اور ایک لیمن کاٹ کے وہ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ایک چمچ میں نے ادر ایک لیسن کا پیسٹ وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور ایک اس میں میں نے کڑی پتہ ڈال دیا اور ثابت کر مسالہ یہ میں نے ایک چمچ بھر کے ڈال دیا اس میں اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو بہت ہی مزیدار سی ہماری بریانی بن کر تیار ہو جائے گی اور وہ بھی منٹوں میں تو اپنے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو ساتھی میں جو ہے سپائسز وہ بھی ایڈ کر دی جاؤں گی دو ٹی سپون میں نے اس میں نمک کے ایڈ کی ہیں نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمی زیادہ کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون اس میں میں نے ہلتی پاورڈر ایڈ کی ہے اور ساتھ میں جو ہے میں نے تھری ٹو سپون جو ہے میں نے اس میں جو ہے لال مرچ کا پاورڈر وہ ایڈ کی ہے اور ان سب چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو بہت ہی بہترین اور ذائقے میں تو لا جواب یہ ہماری جو بریانی تھی وہ بن کر تیار ہوئی تھی تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چکن کو اور سارے مسالے کو میں نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے لئی ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے دھنیا پاورڈر میں نے تھوڑا سا اس میں سوری خوشک دھنیہ جو چھوٹا ہے وہ میں نے ڈالیا تھا اور دہی ڈال کے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اس کو مکس کرنا تھا تو چکن ہمارا ابھیا رہا ہملڈ گا ساتھ میں دھنیا پودینہ اور سبزمچ چوکی آئے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو چکن کا جو ہمارا سالند ہے اس کی لکھ تو آپ اس کو ایسے بھی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو جی یہاں پہ جو ہے میں نے شانوالوں کا بریانی مسالہ لیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو جو میں ہم بریانی بناتے ہیں وہ ہم شانوالے مسالے میں ہی بناتے ہیں تو اس سے یہ جو تینب بریانی کا ٹیسٹ وہ بہت ہی اچھا ہاتا ہے تو میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو چاولوں کو بھی میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تو چاول بھی ہمارے یہاں پہ تیار ہو گیا ہے تو میں چاول ڈال لوں گی اب یہاں پہ میں نے ییلو فوڈ کلر لی ہے اور دودھ میں میں نے ایڈ کر کے تو اس کو مک کر کے وہ لگا دیا اوپر اور ساتھ میں یہاں پہ دھنیا پدینہ اور چاوکی تھی جو سبز میچ رکھی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور دو سے تین جو ہے میں اس میں ثابت والی وہ سبز میچ وہ ایڈ کر دوں گی تو اس کو ہم دس منٹ کے لئے کور کر دیں گے دم پہ رکھنے کے لئے تو دس منٹ ہو چکے ہیں تو بریانی ہماری بالکل تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو چیک کر سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار سی ہماری جو اور منٹوں میں بننے والی یہ بریانی تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں میں نے اس کو رائتے کے ساتھ سرف کیا پدینے کے ساتھ پدینے والے رائتے کے ساتھ تو ریسی پساندہ ہے لائک شیئر ضرور کر رہا کرے چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر دیا کرے اللہ حافظ